بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم خواتین حضرات امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہی ہوں گے سب سے پہلے ہم لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے تمام دکھ تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے اور ہم سب کی تمام رکافتیں جو رکی ہوئی ہیں جو کام رکے ہوئے ہیں وہ سب دور فرما دے آمین محترم سامعین اکرام ہمارے ایک بھائی محمد عاصف نے سیال کو تان سے میسج کیا ہے کہ میرا ایک کام ہے اس کے لئے جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ میرا کام نہیں ہوتا آپ سب بہن بھائی مل کر دعا کریں میرا کام بالکل جائز ہے اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے میں کسی کو پریشان نہیں کر رہا بالکل ہی جائز کام ہے مگر جب بھی میں اپنے کام کے لئے جاتا ہوں تو میرا کام اٹک جاتا ہے رک جاتا ہے وہ ہوتا نہیں حالانکہ بالکل ہی لیگل کام ہے مگر ہوتا نہیں ہے تو سب بہن بھائی مل کر دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا وہ کام جو ہے وہ کر دیں اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں تو محترم سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں اتنا مجرب عمل ہے آپ جس کسی کام کے لئے بھی جا رہے ہیں آپ گھر سے کسی بھی کام کے لئے نکلتے ہیں کسی بھی کام کے لئے وہ آپ کا کام صرف جائز ہونا چاہیے نجائز کام کے لئے ہرگز اجازت نہیں ہے نہ ہی نجائز کام کے لئے اس کو آپ نے کرنا ہے تو محترم سامعین اکرام جب آپ کسی بھی کام کے لئے گھر سے نکلتے ہیں انشاء اللہ عزوجل اگر آپ یہ عمل کرتے جائیں گے ہر سے نکلنے کے بعد کسی بھی کام کے لیے تو انشاءاللہ عزوجل مام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ کا کام جو ہے وہ بن جائے گا مثال کے طور پر آپ نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوکری مل جائے آپ بے روزگار ہیں آپ سی انٹریو دینے کے لیے نوکری کے لیے انٹریو دینے کے لیے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں انٹریو میں آس ہو جاؤں آپ بچوں کے ایڈمیشن کروانے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میرے بچوں کے ایڈمیشن ہو جائے آپ کسی شخص سے اپنے پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں یا اللہ میں پیسے لینے جا رہا ہوں میرے پیسے بھی اپنے ہیں میں جس سے پیسے لینے جا رہا ہوں میرا کام ہو جائے مجھے وہ پیسے واپس کر دے عدالت یا قانونی معاملات میں آپ کسی کے پاس کام جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی رکاوٹ ختم ہو جائے میرا کام ہو جائے کسی آفیسر سے کوئی کام لینا ہے اس کے پاس آپ جا رہے ہیں محترم سامین اکرام الغرض کسی بھی جائز کام کے لیے کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں کام کرنے کے لیے مگر اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں آپ کا کام نہیں ہوتا آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جاتے ہیں یا کسی پرائیوٹ ادارے میں چلے جاتے ہیں یا کسی رشتے دار کے پاس چلے جاتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ چلے جاتے ہیں بچوں کا رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مطلب کے الغرض کسی بھی جائز کام کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کا جتنا بھی سخت سے سخت مشکل سے مشکل کام ہوگا اس میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا کام وہ ہو جائے گا عمل انتہائی آسان سے ہے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اس عمل کی اجازت کے لیے کومنٹ میں صرف یا اللہ لکھ کر آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے جائیں تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے ایک مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے گھر سے نکلتے وقت تین کام آپ نے کرنے ہیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے ایک مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے مسلسل جب تک آپ اپنی متدوبہ جگہ پر پہنچ نہیں جاتے اور آپ کام کی بات نہیں کرتے اس وقت تک آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھتے جانا ہے انشاء اللہ عز و جل یہ ایسا مجرب عمل ہے اتنا طاقتور عمل ہے درودِ ابراہیمی کا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام نہ ہو ہمارے ہزاروں لاکھوں بھائی بہنوں نے اس عمل کو کیا الحمدللہ الحمدللہ وہ ناکام واپس نہیں لوٹے اتنی طاقت ہے درودِ ابراہیمی میں محترم سامعین اکرام ہمارے بھائی محمد آصف جنہوں نے ہمیں میسج کیا ہے وہ بھی یہ عمل کریں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بھائی بہن جن کے کام رکے ہوئے ہیں وہ جاتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا کام بھی جائز ہے وہ بھی یہ عمل کر لیں انشاء اللہ عز و جل ان کا کام ہو جائے گا محترم سامعین اکرام خود بھی اس عمل کو کریں اپنے دوستوں رشتداروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں جزاک اللہ